حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلُّوا عَنْهُمُ مُدْبِرِينِ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِحَتِهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلھاڑی اٹھا کر سارے بھتوں کو گرایا اور سارے بھتوں کو توڑا وہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں انصرو عَلِحَتَكُمْ انسان دیکھیں اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اللہ کی بتائی ہوئی وحی آسمانی وحی کو چھوڑ کر اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے یا آسمانی وحی سے بینیاز ہو جاتا ہے اس وقت اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے اس کی عقل پھر کام نہیں کرتی اب دیکھیں یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا عَلِحَتَكُمْ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کٹھیرے میں لائے اور انہوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بھت توڑے ہیں اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ بھت توڑنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو اب ان کا رد عمل کیا تھا ان کا رد عمل یہ تھا حَرِّقُوهُ اس کو آگ میں ڈال دو وَانْصُرُوا عَلِحَتَكُمْ اور اپنے خداوں کی مدد کرو اپنے خداوں کی مدد کرو یہ ان کے کلمات ہیں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے اپنے خدا کی کیا کرو مدد کرو تو خدا اپنے بندے کی مدد کرتا ہے یا بندہ خدا کی مدد کرتا ہے اب یہ کتنی موٹی بات ہے لیکن ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا ہو کر ہم اس کی مدد کریں یا وہ ہماری مدد کرے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کلھاڑی اٹھا کر سب کو توڑ دیا ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیتے کہ بھئی تم کیوں توڑ رہے ہو ہمیں وہ تو پتھر تھے وہ کیسے پکڑتے تو انسان کی عقل اس طرح مسخ ہوتا ہے تو